اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم مذہر اکبال لیکچرہ رشتی گورنمنٹ اسلامیہ کالچنیوٹ امید کرتا ہوں کہ آپ خرید سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہمارا سیکنڈ ایر کے طالب اللہ مہنسٹی آف اسلام ہے ان کے لئے اور آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ابو العباس کے عہد کی بغاوتیں اور ان کا انصداد کیسے کیا گیا کہ ڈیفرنٹ جو ریولٹس ہوئیں ان کو کیسے جائے وہ ہینڈل کیا گیا ابو العباس صفاہ خاندان ابو العباس صفاہ خاندان عباسیہ کا پہلا فرما رواہ تھا اس کے عہد میں کئی طرح کی بغاوتیں ہوئیں باقی ماندہ امویوں اور ان کے حامیوں نے بغاوتیں کی مہبان اہل بیعت نے علم بغاوت بلند کیا خوارے جو امویوں اور عباسیوں کے یکسان دشمنتے عباسیوں کے برسار اقتدار آنے پر بغاوت کی راہ اختیار کی جس میں سے چند کی جو تفصیل ہے وہ درج زیل ہے حوران یہ عہد صفاہ کی سب سے پہلی بغاوت ہے حوران اور عباسیہ کے علاقے جو ایک عموی سلحر حبیب بن مرہ کے تسلط میں ٹھبا گئی ہو گئے حبیب بن مرہ نے عمویوں کا سفید پرچم لہرا دیا حوران اور عبالقا کے بہت سے لوگ ان کے امنوا بن گئے بنو فیس قبیلے نے بھی اس کا ساتھ دیا عبداللہ بن علی جیسے صفاہ نے شام کا گورنر بنایا تھا سپاہ لے کر حبیب بن مرہ کے مقابلے کے لئے نکلا خہیں خونڑے زیڑ پہ ہوئیں حبیب نے ہمہ تار کر عبداللہ سے صلح کر لی اور عباسیوں کی تاتھ قبول کر لی دبشق میں بغاوت عبداللہ بن علی حوران کی بغاوت فروغ کرنے کے لئے نکلا ہوا تھا اسے خبر ملی کہ اہل دمشق نے بھی عثمان بن سراکہ کی سرکردگی میں بغاوت کر لیے عثمان نے عبداللہ کے نائب کو بغا کر دمشق پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا چنانچہ عبداللہ حمس سے ہوتا ہوا جلدی سے دمشق پہنچا عثمان عبداللہ کی صفاہ کا مقابلہ نہ کر سکا اور دمشق چھوڑ کر کہیں باغ گیا عبداللہ نے بغاوت پر بروقت قابو پا کر دمشق پر دوبارہ قبضہ کر لیا کنسرین اور حمس میں بغاوت کنسرین اور حمس صبح شام کے دو مشہور شہر تھے ابو دعود نامی ایک عموی جرنیل نے کنسرین میں علم بغاوت بلند کر دیا یہ عموی سلار عباسیوں کی اطاعت قبول کر چکا تھا لیکن عباسیوں کی صفاقیت اور خون عشامی کو دیکھ کر اس نے دوبارہ بغاوت کی راہ اختیار کر لی عبداللہ بن علی والی شام اس کے مقابلے کے لیے نکلا ابو دعود نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن کامیابی نہ ہوئی باغ گیا عبداللہ نے کنسرین کے لوگوں کو بزور شمشیر اطاعت پر مجبور کر دیا اس کے بعد اہل حمس کو بھی متی بنا دیا آرمینیہ کی بغاوت آرمینیہ کا عموی گورنر عساق بن مسلم اکلی نے ساٹھ ہزار عموی سپاہ کے ساتھ عباسیوں کی خلاف بغاوت کر دی ابو لباس صفاہ نے اپنے ایک باعتماد جرنیل موسیٰ بن قاب کو بغاوت فرو کرنے کے لیے بیجا لیکن اسے خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی وہ بری طرح سے باغیوں کے نرگے میں پھس گیا صفاہ کو جب اس کا پتہ چلت فورا نے اس نے اپنے بھائی منصور کو جو واسط میں ابن حبیرہ کی بغاوت کو فرو کر رہا تھا آرمینیہ کی طرف جانے کا حکم دیا منصورہ واسط میں سے سیدھا آرمینیہ پانچہ عساق کی فوج کا بڑا جلیری سے مقابلہ کیا اور اسے اتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا واسط میں بغاوت مشہور عموی جرنیل یزید بن حبیرہ نے ابھی تک عباسیوں کی اطاعت قبول نہیں کی تھی اور واسط میں اپنے ہم نماؤں کے ساتھ مقیم تھا خلیفہ صفاہ کو جب اس کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بھائی ابو جا فر منصور کو فوج دے کر اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا منصور ابھی واسط میں تھا کہ اسے صفاہ کی طرف سے ارمینیہ جانے کا حکم ملا وہ واسط کی مہم کو ناتمام چھوڑ کر ارمینیہ چلا گیا منصور کے چلے جانے کے بعد ابن حبیرہ کی مہم آگے نہ بڑھ سکی اہل واسط نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس نے امان کے واضح پر باس ان کی تاتھ قبول کر لی لیکن صفاہ نے گداری کرتے ہوئے اسے مروار ڈالا موسل میں بگاوت اہل موسل بھی باغی ہو گئے انہوں نے اباسی گورنر کو مار بگایا اور موسل میں اپنی حکومت قیم کر لی صفاہ نے اپنے بھائی یا یا بن محمد کو ان کے سرکوبی کے لیے بھیجا اس نے جاتے ہی ان کے سرداروں کو بات چیت کے لیے بلایا پھر اس وقت تک قتل و گارت کا بزار گرم رکھا جب تک اہل شہر نے اتاعت قبول نہ کر لی امان اور بہرین میں بگاوت امان اور بہرین میں خوارج نے بگاوت کر دی صفاہ نے اپنے ایک جرنیل خازم کو ان کے سرکوبی پر مامور کیا جس نے کہیں خون ریز مرکوں کے بعد بگاوت کو چل دی خارجی مارے گئے بہرین میں امان ہو گیا خراسان اور بخارہ میں بگاوت بغارہ میں مبیحان اہل بیت نے امیر بسام کی قیادت میں بگاوت کر دی صفاہ نے خازم کو ان کے طرف بھیجا جس نے امیر بسام اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا اور یوں اس دور میں جتنے بھی بگاوتوں ہیں ان کو فروغ کر دیا گیا اور دوبارہ سے جب مکمل امان امان جا گا قیمو کر دیا گیا تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس لیکچر کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال جواب ہو تو وہ ضرور کریں بہت شکریہ تینکیو